نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم and i hope you all are fine تو دیکھیں آپ جو ہم start کرنے جا رہے ہیں جیسے کہ آپ کو کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ 1 سے لے کر 4.4 کی جو exercise ہے وہ 1 question number 1 سے لے کر 8 تک 1 میں solve کریں گے اور 9 سے آگے onward 11 تک جو ہے دوسرے ویڈیو میں solve کریں گے تو question number 9 پہ ہم آگے ہیں دیکھ لیتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اگر آپ نے پہلے والی ویڈیو نہیں دیکھی یا اگر آپ نے یہ یونٹ شروع سے نہیں دیکھا تو آپ سے request ہی کروں گا کہ آپ یونٹ شروع سے دیکھیں صحیح ہے آپ یہ جو ایک دو گھنٹے لگائیں گے تو یہ انشاءاللہ آپ کی investment ہی ہوگی اور آپ کا بہت ساری چیزیں نئے نہیں سیکھنے کو ملیں گی اگر آپ نے پہلے نہیں سیکھی اور اگر پہلے آپ نے سیکھی ہوں گی تو آپ کے جو ہے یہ پکے ہو جائیں گے revision ہو جائے گی آپ کی ہاشم نے ایک ائر کنڈیشنر کو خریدا for fifty thousand پچاس ہزار میں to lease it اور اس نے جو ادائیگی کی یعنی اس کو چھڑانے کے لیے lease چھڑانے کے لیے اس نے ادائیگی کی he has to pay twenty percent down payment وہ اسے لے کے جانے کے لیے اسے کتنی percent down payment کرنی تھی twenty percent down payment کرنی تھی and the remaining amount on a simple markup 10 percent اور جو remaining amount تھی وہ اس نے 10 percent markup پہ جو ہے دینی تھی per year ایک سال میں ایک سال 10 percent دینی تھی per year for یہ دھائیس سال بنیں گے 2.5 years on monthly installment تو اب بتاؤ کہ ڈھائیس سال تک جس کی monthly installment ہوگی وہ کیا ہوگی تو سب سے پہل ہم نے دو چیزیں فائند کرنی ہے پہلی monthly installment فائند کرنی ہے اور دوسرا دوسرا جو ہے total amount فائند کرنی ہے دونوں چیزیں فائند کرنے کی طرف ہم چلتے ہیں اچھا تو چلے دیکھیں دیکھیں انہوں نے جہاں اس کی price دی وہ کتنی دی ہے وہ دی ہے 50,000 اور انہوں نے کہہ دیا کہ ڈاؤن پیئیمنٹ کتنی دے رہے ہیں ڈاؤن پیئیمنٹ کتنی دے رہے ہیں ڈاؤن پیئیمنٹ ہے 20% چاہیے اور مارک اب کتنا لے رہا ہے بھائی وہ مارک اب کتنا لے رہا ہے وہ لے رہا ہے 10% اور ٹائم کتنا ہے جو ٹی ہے وہ کتنا ہے وہ ہے تو ون پاؤنڈ تو جب ہم اس کو سولف کریں گے تو ٹوز آ فور اور فور میں ون پلس کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا فائیف اپ آنڈ ٹو صحیح ڈینومینیٹر میں ٹوی آ جائے گا اور اوپر فائیف اپ آنڈ ٹو چلے جائے گا اب ہم نے دو چیزیں فائنڈ کرنی ہے پہلی چیز ہم نے کیا فائنڈ کرنی ہے منتھلی اسٹولمنٹ اور سیکنڈ چیز ہم نے کیا فائنڈ کرنی ہے سیکنڈ چیز ہم نے فائنڈ کرنا ہے تو ان دو چیز ہم فائنڈ کر لیتے ہیں اچھا یہ ہے ہمارا ڈیٹا صحیح اور یہاں پہ ہو جائے گا ہمارا solution دیکھیں اب دیکھیں سب سے پہلے دیکھیں ڈاؤن پیمنٹ اس نے کتنی تھی سب سے پہلے ہم یہ نکال لیں گے تو amount کتنی تھی ہمارے پاس 50,000 اور multiply by 20 اور percentage کو ہٹائیں گے تو 100 صحیح ہے تو اس 0 سے یہ 0 cancel اس 0 سے یہ 0 cancel 5000 اور جب تو اسے multiply کر دیں گے تو ہمارے پاس آجے گا 10,000 10,000 صحیح ہے تو 10,000 کتنی ہم نے ڈاؤن پیمیٹ دی اب اب جو markup لگ رہا ہے نا اب جو markup لگ رہا ہے یہ تو ہمارا down پیمیٹ والا یہ کونسی ہوگی down پیمیٹ والا اب ہم آتے ہیں markup پر تو دیکھیں جو ہماری remaining amount بچ رہی ہے 50,000 میں 10,000 minus کر دیں جو remaining amount بچ رہی ہے وہ کتنی بچ رہی ہے وہ بچ رہی ہماری دیکھ لیتے ہیں ادھر اگر ہم 50,000 میں سے minus کر دیں 10,000 تو remaining amount ہماری بچ رہی ہے 40,000 اب جو markup لگے گا وہ 40,000 پہ لگے گا تو markup معلوم کرنے کا فورمولا پہتا ہے مارکup معلوم کرنے کا فورمولا ہے i is equal to p r اور t تو p ہمار پاس کیا ہے تی ہمارے پاس جو ہے تو 40,000 ہے جو اب ہم نے نکالا اور rate ہمارے پاس کیا ہے rate 10% تو 10 اور divided by 100 اور time period کتنا ہے time period ہمارے پاس 5.2 years 5.2 years چلیں اب دیکھیں اب یہاں پہ اس zero سے یہ zero cancel اور اس zero سے یہ والا zero cancel باقی ہمارے پاس کتنے بچ گئے 4000 4000 صحیح ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس آگیا ہمارے پاس مارکاپ اور یہاں پہ 3000 جو ہم نے تھی down payment اور total ہم نے amount down payment 40,000 اب اب جو ہماری total amount ہے یعنی کہ یہ total amount 40,000 والی اس ہے اور اس میں پاس کھڑنے جو ہمارا profit جو ہمارے وہ ہے مارکہ پہ فریج کمپنی کا مارکہ پہ تو ٹوٹل بن گیا 40 اور 10 40,000 پلس 10,000 is equal to 50,000 تو یہ ہو گیا 50,000 صحیح ہے یعنی کہ 40,000 ہم نے اس کو دینے ہے اور اس 40,000 پہ جو 10 پرسنٹ مارکہ پہ لگیا وہ بھی ہم نے اس کو دینا ہے تو دونوں جو ہیں ہم نے اس کو total ملا گیا کتنے دینے 5000 دینے صحیح تو total ملا یہ ڈاؤن پیرمیٹ کے بعد ہم نے اس کو اور 5000 اور دینے تو اب یہ تو ہمارے پاس آگئے اب دیکھیں ہم نے پہلی بات جو ہم نے monthly installment دینی ہے monthly installment وہ کتنی دینی ہے وہ معلوم کر لیتے ہیں تو monthly installment کے لیے ہم اس کو کر دیتے ہیں 50,000 اور کتنے ٹائم میں دینی ہے ہمارے پاس ٹائم پیرمیٹ جو ہے یہ ہے یعنی کہ ڈیڑھ سال اور ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ایک سال میں 12 مہینے ہوتے دو سال میں 24 اور آدھے سال میں کتنے ہوں گے چھے تو 24 اور 6 ہوگے تیس تو اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے 30 منتھ سے منتھ سے کیوں کیونکہ منتھ ہے منتھ سے اس لئے کیونکہ انسٹالمنٹ کے کتنی منتھ لئے منتھ تو 30 سے یہ زیرو ہو گیا تیانسل صحیح ہے اور جب 3 کو 50 کو ڈیوائیڈ کریں گے آپ اس میں ہمارے پاس آجائے گا 1 6 6 6 6 6 6 اور آگے 6 چلتے لئے گا تو یہ ہماری جو انسٹالمنٹ ہو جائے گی یہ کیا ہو جائے گی منتھ انسٹالمنٹ پر منتھ انسٹالمنٹ اور دوسری چیز جو فائنڈ کرنی ہے ہم نے کیا فائنڈ کرنی کہ ہم نے total اماؤنڈ اس کو کتنی دی تو دیکھیں ہم نے 40 ہزار یہ دی ڈاؤن پییمنٹ یہ دی ہم نے یعنی کہ ہم نے اس کو ایک چیز دی ڈاؤن پییمنٹ دس ہزار شروع میں اور اس کے بعد 40 ہزار روپے الگ سے دی اور اس 40 ہزار کے اوپر ہم نے اس کو مارک الگ سے دی تو تین چیزیں ہوگی دس چاریز پچاس اور یہ ساٹھ تو ان سب کو پلس ٹوٹل اماؤنٹ صحیح ٹوٹل اماؤنٹ ہماری ہوگی تو امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھا ہوگا اگر آپ کو کوئی پروبلم ہے یا آپ کو سمجھ میں نہیں آئیے تو آپ ویڈیو کو دوبارہ سے دیکھیں اور اس سے اچھی طرح سمجھ سمجھ لیں صحیح دس ہزار ہماری ڈاؤن پیمی نکل گی اس کے بعد اماؤنٹ کتنی تھی پچاس ہزار دس ہزار کر دی ہے مائنس کیونکہ ڈاؤن پیمی ہم دے چکے تو ہمار پاس ریمین کتنے بچے چالیس ہزار اب اس چالیس ہزار پر ہم نے اس کو دینا تھا ٹین ہزار وں سال کے لئے چار سال کے لئے دن کپنی پیڈ ایٹ لیک ایز ڈاؤن پیمی کمپنی نے ایٹ آٹھ لاک جو ہے ڈاؤن پیمی کے جو ہے ایز ڈاؤن پیمی پیڈ کی ہے اور ان اگری ٹو پی ٢ونٹی تھاؤنڈ پر منت ایز رینٹ اور اس بات تکمپنی اگری ہوگی کہ وہ ہر سال بیس ہزار روپے جو ہے سوری ہر مہینے بیس ہزار روپے جو ہے رینٹ کی صورت میں دے گی صحیح ہے اب دیکھیں آفٹر ٹو ایئرز دو سال کے بعد دا کمپنی اگری تو انکریز رینٹ بائی فائی پرسنٹ اور دو سال تکمپنی چار سال تکمپنی نے کیا بیس ہزار تک رینٹ دیا ہر مہینے اور دو سال کے بعد بیس ہزار کے اوپر پانچ پرسنٹ بڑھا دیا تو بتاؤ کہ مالک مکان ہے جس نے گھر بیچا ہے اس کو ٹوٹل پیمنٹ کتنی ملے گی وہ بتانی ہے تو چلیے بتا لیتے ہیں اس تو اس بار جو ہے ڈیٹا شروع پہلے سی بنا لیا اب دیکھ ٹوٹل ٹائم کتنا تھا ڈاؤن پیمنٹ کتنی تھی ایٹ لاک منتل کتنی بیس ہزار آفٹر ٹو ایر پائی فرسن بڑھ گئی تو یہ بھی ہمیں نکال نکال تک دی کتنے سال تک دی دو سال تک دی دو سال میں جو ہمارے پاس مہینے آتے ہیں چوبیس تو جب دو بیس ہزار کو چوبیس سے ملٹی پلائے کر دی تو ہمارے پاس چلے گئے فورٹی ایٹ تھاؤن مالی مکان کے پاس کتنے چلے گئے فورٹی دو ایر آفٹر دو ایر فائف پرسنٹ انکریز ہوگئے نا انکریز فائف پرسنٹ صحیح تو کس سے انکریز ہوا اس بیس ہزار سے انکریز ہوا تو بیس ہزار بیس ہزار سے انکریز ہوا فائف پرسنٹ تو ملٹی پلائے بائے فائف ڈیوائی ڈیوائی ہنڈرڈ یہ ٹو زیر زیرو یہاں سے کینسل ہوگا زیرو نے زیرو کو کار دیا دوسرے زیرو کو کار دیا تو جب دو سو کو ملٹی پلائے کریں گے پانچ سے ہمارے پاس آجے گا ون تھاؤ ہزار صحیح ہے تو پانچ پرسنٹ اضافہ جو ہوا انکریز جو کتنا ہوا ایک ہزار ہوا پہلے دے رہا تھا بیس ہزار اب اس بیس ہزار میں آہ سوری پہلے کتنے دے رہا تھا بیس ہزار اب اس بیس ہزار میں پلس ہو گئے ون تھاؤ تو ٹوٹل کتنے دے گا یہ ٹوٹل یہ دے گا اکیس ہزار ٹوٹل کتنے دے گا ٹوٹل دے گا 21 ہزار صحیح اب یہ جو 21 کس ہزار دے گا یہ کب تک دے گا اگلے دو سال تک یہ کس ہزار کب دے گا اگلے دو سال تک تو اکیس ہزار ملٹی پلائے بائے ٹونٹی فور کیونکہ ہر مہینے اس نے پیمٹ دینی ہے نا ہر مہینے دینی ہے دو سال تک ہر مہینے دینی ہے تو یہ ہمارے بات بن جائے گے اینے دن ہے یہ بہت ساتھ شکل کے لئے تک شکل تو یہید ہے یہ ہے ڈیونٹ 50400 آگر آپ ڈیونٹ 10080000 بالیینٹھ چاہر ہزار چلیں یہ ہوگا یہ پانچ لاکھ چار ہزار اب ہم نے نکالنا ہے کہ data total amount کتنی دیں کیا معلوم کرنا ہے Total amount کتنی دیں تو دیکھیں 8 لاکھ یہ ڈاؤن پیمنٹ صحیح ہے اور 4,80,000 دو سال تک اور اگلے دو سال تک کونسی پیمنٹ دی یہ دی یعنی کہ 5,4,000 ان سب کو کر لیں add تو یہ آ گیا 1,7,8,4,0,0,0 ساترہ لاق روپے ساترہ لاق روپے کیا ہوگی ہماری ٹوٹل پیمنٹ ہوگی اور یہ ہی ہوگی ہمارے اس کا آنسا ہے صحیح ہے تو پہلی کی نزبت تھوڑا سا آسان تھا اور اگر آپ نے پہلے حالے زیادہ اچھی طرح سمجھے تو یہ آپ کو بہت ہی آسان لگا ہو گا کوپی کر لیں پھر چلتے ہیں نیکس کوشن کوشن نمبر 11 کی طرف چلیں کوشن نمبر 11 کو دیکھ لیتے ہیں اس میں کہیں کہ ارشد بائیس آف لیٹ فور ٹو لیک آن لیس دو لاک رو پر کیا لیس پر اس نے پلوڑ لیا کمپلیٹ دا فولگ میں ٹیبل ڈیفرنٹ مارک اپ ریئر ٹائم این پیریٹ وغیرہ یعنی کہ اس ٹیبل کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے اور مطلی اسٹولمنٹ اور ٹوٹل امورٹ جو ہم نے نکال لیا ہے طریقہ آپ کو پتہ لگیا ہوگا جیسے کہ ہم نے کوشن نمبر نائن کیا تھا ملکل بیسا ہی طریقہ ہے تو اس کو نکال لیتا ہے چلیں جی پارڈ نمبر ون ہے کوشن نمبر الیون کا اس کو سولف کر لیتا ہے تو سلوشن صحیح ہے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ڈاؤن پیومنٹ دی ہوئی ہے اور مارک اپ دیا گا تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے تو ڈاؤن پیومنٹ ہے اس کو ہم نے سولف کرنا ہے تو وہ لیس پہ کتنے دیا تھا دو لاکھ کا صحیح ہے تو وہ پانچ زیرو اس کو ملٹیپلائی کر دیں کہ ٹونٹی پرسنٹ ڈاؤن پیومنٹ جو دی تھی اس نے ٹونٹی پرسنٹ اور ایک zیرو یہاں سے کڑ گیا ایک zیرو یہاں سے ایک zیرو یہاں سے یہاں سے تو جب ہم نے بیس ہزار کو ملٹیپلائی کے دو سے تو یہ ہو گیا چالیس ہزار یہ ہو گیا چالیس ہزار تو یہ ہماری آگئی ڈاؤن پیومنٹ چلیں آہ دو لاکھ میں سے چالیس ہزار اگر مائنس کر دیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ پیمیٹ آ جائے گی جو ہم نے ابھی اس کو اور دینی ہے صحیح ہے یعنی کہ اگر ہم چالیس ہزار مائنس کر دیں دو لاکھ میں سے تو ہمارے پاس وہ پیمیٹ آ جائے گی جس کے اوپر مارک اپ لگے گا کیونکہ یہ تو ہم نے ڈاؤن پیمیٹ دے دی تو مارک اپ اس کے اوپر تو لگ نہیں سکتا تو دو لاکھ مائنس چالیس ہزار تو یہ برابر ہوگی ایک لاکھ ساٹھ ہزار کے ایک لاکھ ساٹھ ہزار کے اب اسی سے ہم اس کا جو مارک اپ نکال لیں گے تو مارک اپ اس ایکول ٹو ہو جائے گا کیا فورمولا تھا پی آر اور ٹی پی آر اور ٹی یہاں پہ آ جاتے ہیں تو پی ہمارا ہے کتنا سولہ لاکھ جو ابھی ہم نے نکال سولہ لاکھ نہیں ایک لاکھ ساٹھ ہزار سولہ ہزار جو ابھی ہم نے نکالا اور مارک اپРیٹ کتنا 10% 10% ملٹیپلای بی 10 Camper Lady سولہ صحیح ل یا میں کوپی کیا اور کچھ بھی نہیں کیا جسٹھ فورمولے کو کوپی کیا تو ایک ہزیرے سے یہاں سے ایک ہزیرے جسے تو یہ بن گیا سولہ ہزار سولہ ہزار کو ملٹیپلای کر دے soi سے 16000 Giant لوہ Ugh ملٹپلے کرتیں تو ہو جائے Rohcombe 32000 کعو باتیس ہزار Coz 32000 ہمارا company جو ہے ہیں یہ نکلایا marque 32000 cone ہمارا 김کلائے ah markup nکلایا اب место Recently میں اور total amount جو ہے تو га اس sound น z ایک لفت و اور پلس کر دیتے ہیں اس میں کیا چیز اس میں ہم یہ بتیس ہزار چاہیے بتیس ہزار تو یہ اس ایکول ٹو ہو جائے گا ون لیک نائنٹی ٹو تھاؤزنڈ میں عاؤنٹی ٹو سے 53 само نائنٹی ٹو سی ڈیوائیڈ کر لیں گے تو حال اب اسے دانیک ہے تو اسے کر لیں گے تو جب ہمارا ہے John's policiers کر لیتے ہیں ایک لاکھ بانویں ہزار کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں ٹونٹی فور سے ہمارا جو آجائے گا وہ آجائے گا آٹھ ہزار پر صحیح یہ بات سمجھ آئی ہے آپ کو دیکھیں ہم نے یہ پیمنٹ اس کو دے دی یہ والی پیمنٹ اور یہ والی پیمنٹ جو کہ ہماری بقایا رقم ہے کیونکہ ڈیٹو ڈاؤن پیمنٹ تھی نا بقایا رقم ہے وہ دینی ہے اور جو اس کا مارکہ پہ وہ دینا ہے دونوں چیزیں دینی رہی ہے دونوں چیزوں کو ہم پلس کر کے چوبیس سے ڈیوائیڈ کر دی چوبیس سے ڈیوائیڈ کیوں کیا کیونکہ ہم نے دو سال کے اندر اس کو پرما ہر سال ہر دو سال میں تک ہر مہینے ہم نے اس کو آٹھ ہزار پر دینے تو ہماری نکل ہی پرما ٹوٹل اماؤنٹ کیا ہوگی تو ٹوٹل اماؤنٹ کیلئے دو لاکھ صحیح جو اس کا وہ تھا پلاٹ کی قیمت تھی اور پلس جو اس کا مارک کپ ہے بتیس ہزار ان کو پلس کر دیں گے تو ہمارے پاس ہو جائے گا دو لاکھ بتیس ہزار یہ ہو جائے گا ہمارا ٹوٹل اماؤنٹ یہ ہو جائے گی ہماری ٹوٹل اماؤنٹ اور یہ ہو جائے گی پر منت پیمیٹ صحیح ہے تو یہ تو ہو گیا پارڈ منت پار ٹو کی طرف چلتے ہیں اس کے چلیں پارڈ نمبر ٹو ہے اس ہم نے ہم نے مانتلی اسٹرولمیٹ اور ٹوٹل اماؤنٹ معلوم کرنی ہے تو ایز ویلوہ کام ہوگا اوپر والا سب سے پہلے ہم نے جس کو ڈاؤن پیمیٹ دیا سب سے پہلے وہ نکال لیتے ہیں پھر اس کے بعد جہے مائنس کر دیں گے چلن ڈاؤن پیمیٹ جو ہم نے دیئے وہ اس کو کتنی دیا وہ سب سے پہلے نکال لیتے ہیں تو دو لاکھ کے اوپر کتنی پرسنٹ بیس پرسنٹ جو ہے ڈاؤن پیمیٹ دیئے ہیں اسے ملٹیپلائے کریں گے تو چالیس ہزار تو ہمارا آنسر کیا جائے گا ڈاؤن پیمیٹ کا چالیس ہزار صحیح ہے ابھی چالیس ہزار ہوگی ہماری ڈاؤن پیمیٹ اچھا بیس لاکھ میں چالیس ہزار مائنس کر دیں کیونکہ ابھی ہم نے جو ہے جو ہمارے پاس اماؤنٹ آگی اس سے ہم نے اس کا مارکپ نکالنا ہے تو دو لاکھ میں سے مائنس کر دیں چالیس ہزار تو یہ ہمارے پاس بجھ گئے ایک لاکھ ساٹھ ہزار صحیح ایک لاکھ ساٹھ ہزار اب اس ایک لاکھ ساٹھ ہزار پہ ہم جو مارکپ نکالیں گے تو آئی اس ایکول ٹو پی آر اور ٹی جو برابر ہیں کس کے پی ہمارے پاس اب کتنا ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار اور آر ہمارے پاس کتنا ہے فائی پرسنٹ جو کہ ملٹیپلائی بائی ٹو ایک زیرو دوسرا زیرو ایک زیرو دوسرا زیرو سولہ سو کو پانچ سے ملٹیپلائی کر دیں اور پھر اس کو ٹو سے ملٹیپلائی کر دیں تو یہ بن جائے گا ہمارے جو مارکپ ہوگا وہ ہمارا بن جائے گا سولہ ہزار صحیح جی تو مارکپ بھی ہم نے نکال لیا مارکپ بھی ہم نے نکال لیا اب نیکس دیکھتے نیکس ہم نے کیا کرنا ہے دیکھیں ہم نے کیا کہ نکال لیا ڈاؤن پیرمنٹ نکال لیا مارکپ نکال لیا اب پر منت جو ہم نے ہم آؤں نکال لیا تو یہ مارکپ یہ کیونکہ یہ بھی ہم نے اس کو دینا ہے کتنا سولہ ہزار اس میں پلس کر دیں گے ایک لاکھ ساٹھ ہزار کیونکہ یہ بھی ہم نے اس کو دینا ہے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا ایک لاکھ سیونٹی سکس تھاؤزار اب ایک لاکھ سیونٹی سکھ تھاؤزار پہ ہم نے اس کو دینا ہے منتلی انسٹالمنٹ تو منتلی انسٹالمنٹ تو کتنی ہوگی سوری 176 00 اور ڈیوائڈ کریں دو سال ہیں دو سال ہیں تو چوبیس مہین ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 733333 آگے تک چلتے رہے گا تو یہ ہوگی ہماری کیا منتلی انسٹالمنٹ یہ ہوگی ہماری منتلی انسٹالمنٹ اب نیچ چیز ہم نے فائنڈ کرنی ہے وہ ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے ٹوٹل اماؤنٹ کیلئے ہم نے جو اس کو کتنی دی تھی ڈاؤن پیمٹ ڈاؤن پیمٹ اس کا انٹریس اور ٹوٹل اماؤنٹ سب کو پلس کر لیتے ہیں تو یہ ہوگی ہمارے پاس دو لاکھ اور اس میں پلس ہو جائے گی جو اس میں وہ ہوگی اس کی یہ ہے مارکہ مارکہ ہوگا تو یہ ہوگی دو لاکھ سولہ ہزار صحیح ہے دو لاکھ سولہ ہزار تو یہ ہوگی اس کی کتنی ٹوٹل اماؤنٹ اور یہ ہوگی ہمارے اس کا انسٹر بات سمجھ میں آگئے آپ کو چلیں نیکس کوشن کرتے ہیں اس کا نیکس پارٹ جو کہ پارڈ نمبر ہوگا تھری پارڈ نمبر تھری ہے اس میں میں ڈاؤن پیمٹ بیس پرسنٹ دی ہے ہمارکہ ٹین پرسنٹ ڈاؤن پیمٹ ہم نے اس کو کتنی دیدی تو کتنے اماؤنٹ سے ہمارے پاس دو لاکھ اور دو لاکھوں ملٹیکلائے کر رافی اندرل کر دیں گے دو لاکھ کو ٹوٹل س tent tradiment بعد کر د query دیں گے تو یہ زیرا یہ زیرو یہ زیرا یہ زیرا تو یہ ہوگی سہگی بیس ہزار ملٹیکلائے کرié کے دیں تو یہ ہوگی سہگے اماظنٹ کر سی coz مالس لگے چالیس ہزار زنگ اللہ صحیح ہے اب اس کا انٹرسٹ نکالنا ہے اس کا مارکپ نکالنا ہے تو مارکپ نکالنے کے لیے پی آر اور ٹی کو آپ سے ملٹیپلئی کر لیں گے تو پی ہمارے پاس کتنا ہے یہ ایک لاکھ ساتھ ہزار جو ابھی ہم نے نکالا پہلے والا نہیں جو انہوں نے دیا وہ نہیں جو بلکہ ہم نے ابھی نکالا ایک لاکھ ساتھ ہزار چار سال اور پرسنٹ ایج کے لیے ہندرڈ اور ٹائم وہ کتنا ہے یہ بھی ہے سوری اچھا مارک اپ کتنا ہے ٹین پرسنٹ ہے مارک اپ ہے ٹین پرسنٹ ہے صحیح ہے تو یہ کر دیا اچھا جی تو ایک زیرو سے یہ زیرو کینسل ایک زیرو سے یہ زیرو کینسل کتنے بچ گئے ہمارے پاس بچ گئے یہ سولہ ہزار سولہ ہزار کو چار سے ملٹیپلائے کر دیں تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا 64000 64000 ہمارا ہو گیا کیا مارک اپ ٹوٹل اماؤٹ ہم نے اس کو کتنی دینی ہے یہاں پہ وہ فائنڈ کر لیتا ہے کہ ٹوٹل اماؤٹ ہم نے اس کو کتنی دینی ہے ایک تو بچہ بکی بکایا یہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار یہ دینے صحیح ہے اور یہ بھی دینا ہے جو اس کا ہمار کا پہ سکسٹی فور ساؤزنٹ تو کتنی بن گئی صحیح ہے منتھلی انسٹالمنٹ نکالنے کے لیے ہم یہ الگ کام کریں کتنے بن گئی دو لاکھ چوبیس ہزار اب اس جو دو لاکھ چوبیس ہزار کے اوپر ہم نکالیں گے کیا منتھلی انسٹالمنٹ ایمائی لکھ لیا میں نے تو یہ ہوگی دو لاکھ چوبیس ہزار اور ٹائم پیریٹ کتنا ہے چار سال ہے نا تو چار سال یعنی کہ چوبیس چوبیس فورٹی ایٹ فورٹی ایٹ ہر مہینے دینا ہے تا فورٹی ایٹ تو یہ فورٹی ایٹ سے کلی ہمارے پر بن گئے چار ہزار چار سو سکسٹی سکس پوائنٹ سکس سکس صحیح ہے دیئے ہوگی اس کی منتھلی انسٹالمنٹ اب چلتے ہیں ٹوٹل ٹوٹل اماؤنٹ کی طرف ٹوٹل اماؤنٹ ٹوٹل اماؤنٹ معلوم کر لیے ٹوٹل اماؤنٹ کے لیے یہ والی ویلی ہو آہ سوری کہاں گیا سکسٹی فور ہاؤزنڈ صحیح ہے اور پلس جو ہم نے اس کو ٹوٹل پیمیٹ کرنی ہے کتنی کرنی ہے وہ ہم نے کرنی ہے اس کو دو لاکھ ان کو پلس کر لیا تو ہمارے پاس جو آنسر آگیا ہے دو لاکھ سکسٹی فور تھاؤزنڈ اور یہ ہو گیا ہمارے اس کا آنسر سو یہ آسان کوئیشن تھا آپ پریکٹس کریں گے تو آپ بہت اچھے اس میں ہو جائیں گے چلتے ہیں اس کے نیکس پارٹ پارٹ نمبر فائف کی طرح آپ اس کا ڈیٹا بنا لیتے ہیں چلیں یہ ہے پارٹ نمبر فور پارٹ نمبر فائف نہیں بلکہ پارٹ نمبر فور تو شورٹ کٹ میں میں نے لکھا یہ نام لیکن آپ نے جو ہے اپنی کوپی پہ جب آپ اس کو کام کریں گے تو آپ نے پورا پورا کام کرنا ہے تو اس میں ہمارے پاس ہے فورٹی پرسنٹ اور جو مارکاپ ہے وہ ہے ٹین پرسنٹ جو ٹائم ہے وہ دو سال اور منتھلی انسٹرولمنٹ اور ٹوٹل اماؤنٹ ہم نے معلوم کرنی ہے تو سب سے پہلے مارکاپ ڈاؤن پیمیٹ ہم نے اس کو کتنی جی سب سے پہلے وہ معلوم کر لیتے ہیں سب سے پہلے معلوم کر لیتے ہیں اس کی ڈاؤن پیمیٹ تو ٹوٹل اماؤنٹ کتنی دو لاکھ دو لاکھ کو ملٹیپلائے کر دیا فورٹی سے اور پرسنٹ ہے تو ڈیوائی آہ ہنڈریٹ سے ڈیوائیڈ کر دیا ایک زیرو سے چار چالیس کا زیرو ایک زیرو سے یہ دو لاکھ والا زیرو تو یہ بن گیا یونٹ ٹین ہنڈ دو بیس ہزار بیس ہزار کو چار سے ملٹیپلائے کریں گے تو ہو جائیں گے اسی ہزار یعنی کی اسی ہزار جو ہے ہم نے اس کو پیمنٹ کر دی اب دو لاکھ سے اس اسی ہزار کو کر دیں گے مائنس تو ہمارے پر بجھے گا ایک لاکھ بیس ہزار صحیح ہے اب یہ ایک لاکھ بیس ہزار سے جو ہیں ہم نکال لیں گے اس کا کیا ہمارک اپ تو مارک اپ کا فورمولا کیا ہے پی آر ٹی آپ سے ملٹیپلائے ہو جائیں گے تو پی ہمارے کتنا نکلے پی ہمارا نکلے ہے ایک لاکھ بیس ہزار صحیح ہے اور ریڈ کیا دیا ہے ریڈ دیا ہے ٹین پرسنٹ ہے ڈیوائیڈڈ بہ ہنڈرڈ اور ٹائم کتنا ہے ٹائم ہمارے پاس دو سال اس ڈیرو سے ہی ڈیرو کینسل اس ڈیرو سے یہ ڈیرو کینسل تو یہ یونیٹ ٹین ہنڈڈ ٹھاؤزن ٹھاؤزن بارہ ہزار کو ملٹیپلائے کر دیں دو سے تو ہو جائے گا چوبیس ہزار تو ہمارا جو مارک اپ نکلا اس کو جو ہم نے مارک اپ دینا ہے وہ نکلا یہ کتنا چوبیس ہزار صحیح چوبیس ہزار نکل گیا مارک اپ اب کیا اب جو ہے ہم نے اس کا منتھلی اسٹرولمنٹ نکالنی ہے تو منتھلی اسٹرولمنٹ نکالنے کے لیے جو مارک اپ ہے یہ ہے اور یہ جو ہمارا یہ نکلا تھا کیا کہتا ہے ڈاؤن پیمنٹ دینے کے بعد جو قیمت ہم نے جو مزید دینی تھی وہ یہ لکھتے ہیں تو ان دونوں کو کر لیتے ہیں پلس کیا نکال رہے ہیں ہم منتھلی پیمنٹ تو منتھلی انسٹرولمنٹ نکالنے کے لیے ہم سب سے پہلے ان دونوں کو کر لیں گے پلس تو یہ ہمارے پاس ایک لاکھ بیس ہزار کو پلس کر لیا چوبیس ہزار میں چوبیس ہزار میں صحیح ہے تو یہ ہمارے پاس جو اماؤنٹ آگئی وہ آگئی ون نیک فورٹی فور تھاؤزن اس کو ڈیوائیڈ کرنے کے دو سال ہے تو چوبیس سے تو اس کا جو انسر آئے گا وہ آئے گا چھ ہزار پر منتھ صحیح ہے اب یہ ہم نکال لیتے ہیں اس کی ٹوٹل اماؤنٹ تو ٹوٹل اماؤنٹ نکال لنے کے لیے دو لاکھ اور پلس جو اس کا وہ تھا مارک اپ تھا چوبیس ہزار تو یہ ہمارا انسر ہو گیا دو لاکھ چوبیس ہزار تو یہاں تک جو ہے ہم نے اس کے الیونس کو کر لیا سو اور ملے گی نیکس موڈی بندہ خیال رکھی گا ہمیں دعو میار رکھی گا اللہ حافظ